آپ سب ہی کا سواغت ہے جی ایل سی سی نیوز کے خاص کاریکرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرہان اتر پردیش میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرکار نے گنڈا راج ختم کیا اس سے پوروکی سرکار میں گنڈا راج تھا لیکن موجودہ سمیہ میں ہم بات کر رہے ہیں بیہار کی بیہار کے بیتیا کے ہردیا فلواری گاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر نیتیش کمار کی سرکار ہے بھارتی یکتہ پارٹی اگڑ بندھن کے ساتھ بنی ہے اسی سرکار میں ایک منتری ہے پریٹن منتری نارایان پرساد ان کے پتر ہیں نیرش کمار ارف ببلو ان کا قریب ڈیڑھ بیہے کا ایک کھیت ہے یا ہم باگ کہہ لیں ایک زمین ہے وہاں پر کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اب کرکٹ کھیل رہے تھے اب جو یہ نیرش کمار ہیں پریٹن منتری کے پتر وہ وہاں اپنی گاڑی اور کش آدمیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو جو لڑکیں ہیں بچے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں ان سے بحث ہو جاتی ہے اس بحث کا جو انت ہے اس بحث سے ہی ختم نہیں ہوتا ہے اس گھٹنا میں ایک انت اس بحث کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ نیرش کمار جو کی پریٹن منتری کے پتر ہیں وہ اپنی رائیفل سے فائرنگ کر دیتے ہیں جب فائرنگ کی آواز ہوتی ہے تو جو موجودہ گاؤں والے تھے سمیت تھے جو آس پاس تھے وہ آجاتے ہیں اور بھگدر مجھ جاتی ہے اور بھگدر اس طرح کی مجھ جاتی ہے کہ نیرش کمار کو اپنی گاڑی چھوڑ کر ہی وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اب گاؤں والوں میں ایک بہت ہی روش ہے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات سکتے بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی یا اس کے گھڑ بندھن کی سرکار ہوگی ہم وہاں سے گنڈا راج ختم کر دیں گے گنڈا گردی ختم کر دیں گے دیکھئے گنڈا راج یا گنڈا گردی اچانک ختم نہیں ہو سکتی ہے کچھ گھٹنا یا دی سامنے آ بھی جاتی ہیں تو ہمیں سرکار پر انگلی بلکل بھی نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ کوئی بھی سمسیہ کا حل نہ ایک دن میں ہو سکتا ہے نہ پانچ سال میں ہو سکتا ہے بلکہ سمسیہ کتنی گمبھیر ہے اس میں ایک سمیہ لگتا ہے دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے تو اب اس پر سرکار پر بلکل انگلی نہیں اٹھائیں گے چاہے وہ اتر پردیش کی گھٹنایاں ہو یا ان بھارتی جنتہ پارٹی شاسط راجیوں میں یا ان دل یا پھر ان راجیتک پارٹیاں جن راجیوں میں ہیں اچانک گنڈا گردی ختم نہیں کر سکتی لیکن انگلی تب اٹھتی ہے جب آپ کے پارٹی کے نیتہ ان کے پتر اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تب انگلی اٹھتی ہے لیکن جب آپ کے منتری اپنے پتر کی جو نندن یہ گھٹنائے ہیں یہ جو گھٹنائے کرتے گھوم رہے ہیں ان کے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے اس گھٹنا کو انجام ہی نہیں دیا تب انگلی اٹھنا لازمی ہو جاتا ہے انیوار ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیتے سمیہ میں جس طرح سے لکیم پور کھیری میں ٹینی کے پتر نے گاڑی سے کسانوں کو رون دیا اور اجیم اس لٹینی کا کیا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہاں تک کی وے پترکار کو مارنے کے لیے بھی دوڑے اسی گھٹنا کی پنرہ ورکتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیتیا میں یہ جو منتری ہیں پڑیٹن منتری ہیں نرائن پرشاد وہت میڈیا کے سامنے آ کر کے لوگوں کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرا پتر تو بیج بچاؤ کرنے کے لیے گیا تھا وہت تو گاڑی لے کر بھی نہیں گیا تھا اس نے کسی طرح کی فائرنگ نہیں کی تو اس سے صاف یہ اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ گاؤں والوں نے وپکچی دلوں کے ساتھ مل کر ایک رڑنیتی تیار کی ہے کہ کس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا گڑ بندھن کے نیتا کو پر ہم ایک بے بنیاد انظام لگا کر کے فسائیں یا تو یہ ہو سکتا ہے اس کا دوسرا جو پہلو ہے یہ ہو سکتا ہے تو میرا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے گنڈا گردی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کے بھیتر یا گڑ بندھن دل کے نیتا ہوں ان کی گنڈا گردی ختم کریے اس طرح سے فائرنگ کرنا بند کریں مجلوموں اور گریبوں کو ستانا بند کریں یدی آپ اپنی زمین پر کرکٹ نہیں کھیلنے دینا چاہتے ہیں تو ان سے بات چیت کریں اور انہیں بھگا دیں وہاں سے کوئی نہیں آئے گا اس گھٹنا کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اوش دیں کاریکلم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوش کر دیں